ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ بتانے والے ہیں یعنی کہ شادی اور جنازے کا خوفناک واقعہ کہ آخر شادی کے دن ایسا کیا ہوا جس سے خوسی کا دن غم میں بدل گیا یہ واقعہ بہت ہی زیادہ عبرتناک اور سچا ہے تو آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراب واقعہ ہے ایک نوجوان کی شادی رخصتی کی تاریخ بھی آگئی کل رخصتی ہونی ہے اور آج رات میں سکرانے کی نفل اور صدقہ خیرات کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی یعنی کہ ڈانس پارٹیا اور محفل سجائی گئی رات بھر ادم مچانے کے بعد جب فضل کی آزان شروع ہوئی تو بزائے مسجد میں نماز کو جانے سے لوگ سونے کے لیے چلے گئے اور نماز پڑھنے کو ہی نہ گیا دلحہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا رات بھر جاگنے کی وجہ سے گہری نیند آ گئی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جرہ دل کو تھام کر سنیے گا جمعے کا دن تھا ماں نے دوپیر کے بارہ بجے کسی کو بھیجا کی میرے لال کو اٹھا دو آج جمعے کا دن ہے جلدی گسلی بھی کر لے اور تیاری کرے آج اس کی دلحن گھر آنے والی ہے تو پھر جگانے کے لیے ایک آدمی پہنچا اور آواج دیتا رہا لیکن دلحے نے کوئی جواب نہیں دیا کتنی بھی کیا تپن کیا آخی نہیں کھل رہی مگر جب دلحے کو ہلا دولا کر دیکھا تو چینخیں نکل گئی یہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا مطلب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر کوہرام مچ گیا شادی کا گھر ماتم میں بدل گیا جہاں ابھی دھوم دام سے سہنائیہ بجنی چاہیے تھی وہاں پر چینخ پکار مچنے لگی جہاں ابھی ہسی کے فوارے اُبھل رہے تھے اب وہاں پر آسو کی دھارہ بہنے لگی کیا منظر ہوگا وہ کچھ دیر بعد جس کے سیر پر سہرہ سجا کر کار میں سوار کیا جانا تھا اب اسے جنازے کی چار پائی پر سوار کیا گیا جو براتی شادی میں جانے والے تھے اسے کندوں پر لات کر پیدل چل پڑے دلحے کا یہ سفر یعنی کہ جنازہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اندھیری قبر کی اور پہنچنے والا تھا اب فولوں کی کرسیوں پر بیٹھنے کی بجائے کیلے اور مکولوں کی اُبرتی ہوئی دیست ناخ قبر میں رکھا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دلحہ قبر میں اتار دیا گیا آج مچھر کا ڈنک سہا نہیں جاتا قبر میں بچھو کا ڈنک کیسے سہو گئے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں ویور صاحب تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں